آج دارے قطب نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول السلام علیکم آج تحریک لبیت پر انسانیت کا خون خوانی کی طرح بہادیا گیا آج ہم کربلا میں تحریکیں پڑھتے تھے کہ کربلا کی زمین سرخ ہو گئی لیکن کربلا کے بعد آج پھر لاہور کی سرزمین کو کربلا بنا دیا گیا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہر چیز قربانی مانگتی ہے میرے بھائی وقت قرآن کہتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا یہ کافی ہے اور جتنے سادے اہل حق علماء ہیں ہمارے قائدین ہیں سب نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ انیس تاریخ کو پرزور مضمت اور ہرطال کی جائے ہم نے علماء کی زبان پر اور ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے برادری جو تاجر برادری ہے ہماری منچن آباد کے مرکزی انجمن تاجران کی ادادران نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ علماء کی زبان پر اب ارطال کرنی ہے اور ہم نے پورے بزار نے پورے منچن آباد میں لبائی کہا اور ہم حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خون ریزی بند کی جائے اور جتنے علماء کرام شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے جتنوں کو گرفتار کیا ہے فل فور رہا کیا جائے اور مذاکرات کی سٹیج پر بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں اور ہمارا آخری مطالبہ پہلے علماء کا تھا اب تاجر برادری بھی اس میں شامل ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے جلوس بدری چونک میں جائے گا وہاں انشاءاللہ قائدین بیان کریں گے انشاءاللہ ترطیب نہ ہو ترطیب نہ ہو ترطیب نہ ہو ترطیب نہ ہو موت بھی قبول ہے پوری دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ہم مسلمان بھوکے رہ سکتے ہیں ہم جینوں میں جا سکتے ہیں ہم جانوں کے نظرانے دے سکتے ہیں اور عظمت نبی پر سودا نہیں کر سکتے ہیں اور غشتاخوں کے ساتھ سودا نہیں کر سکتے ہیں آج کے اس جلوس کے اندر ہر مسلک کا آدمی ہے بلکہ ہر مسلمان ہے بلکہ عارضی شعور آیا ہوا ہے کیوں یہ مسئلہ کسی دیوبندی کسی بریلوی کسی یعنی حدیث کا نہیں ہے یہ متفق کا مسئلہ ہے اور تمام امت مسلہ کا مسئلہ ہے اور امت مسلمہ کچھ سکتی ہے اپنے نبی کے نام پر اور میں انہی الفاظوں میں دعوت ہوں گا ہمارے اوبرتے ہوں گے نوجوان انجمن تاجران کے جرنل سجری جناب محترم میاں محمد آمد ندیم ذرگر صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گا لپھائی صحبہ اچھے نماز اچھے زکاة اچھی اچھا پاوجود میں اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ پروں میں خاجہ بتاں کی عزت پر صدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اے مسلم طاقتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹیہ کر کے ہمیں چیک کرنا چاہتی ہیں کہ ان کا ایمان زندہ ہے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں خدا کی قسم جب بھی محمد مصطفیٰ کی عزت کی بات آئی امتر مسلمہ کٹھی ہوئی جو بندی ایک سٹیج پہ آئے پریئر بھی ایک سٹیج پہ آئے اہلے حدیث بھی شامل ہوئے ہمارا نبی کریم کی رستاخی کرنے باروں کو ایک واضح پیغام ہے ہم نبی کی عظمت کی خاطر ہمارا بچہ ہماری مائے ہماری بہنیں ہمارے جمعان ہماری جان ہر وقت آذر ہے ہم ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہیں آپ کی وزیر داخرہ شیخ رشید بیرہرت کو آپ بتا دینا چاہتے ہیں یہ جتنی شاہدتے ہوئی ہیں اس سے ہماری ایمانی قوت میں اضافہ ہوا ہے تم جب شہید کرتے ہو درنے میں پچاس ہزار ہوتا ہے ستر ہزار آجاتا ہے راکھوں شہید کے جرازے میں ٹیٹھ راکھ افراد وجود تھے خدا کے فضل سے نبی کریم کی طاقت سے صحابہ کے عقیدے کے بے عمل کرتے ہوئے ہم کفن بان کے اکیس طریق کو فرانسیس کتے کو نکارنے کے لیے یہ گوریاں ہمیں یہ شہادتیں ہمیں نہیں روک سکتی ہم جان کی بازی کے لیے تیار ہیں ہمارا بچہ بچہ حاضر ہیں ہم ہر وقت حاضر ہیں وہ حکومتیں پاکستان سے مطاربہ کرتے ہیں فرانسیسی سفیر کتے کو پھر مرد بدل کیا جائے اور شہیخ رشید کو اس کے عوضے سے ہٹایا جائے باریس آدریزوی کو اور تمام کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے اور جو مقدمات قیم کیے گئے ہیں جو اب وقت مقدمات قیم کیے گئے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے جو نجاز مبندی آرڈ کی گئی ہے اس کے بھی ختم کیا جائے اور میں نام نہاد یہ نام نہاد پیرو کو کہنا چاہتا ہوں یہ جس کو ڈانسر نارد خان کو کہنا چاہتا ہوں تمہارا باریکارٹ کریں گے تم نے دین کے لیے دین کو بچہ چاہے وہ شہباز کمر فریتی ہو چاہے اپتر روپی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اور جتنے بھی کتنی نشین ہیں اگر وہ باہر نہ آئے یہ مصبی کندر صاحبہ تمہیں ہیں ہمارے لیے ان کے ہاتھ نہیں چومنے ان پہ پیسے نہیں پھینکنے اور میں خراجے تحسین پیش کرتا ہوں تحریک شروع کی طریقے ربیق نے میں محبی آزم تار کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں میں مہرانہ فضل الرحمن کو خراجے تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کاز کو ربیق کی کاز نہیں کہا اس کاز کو امت مسلمہ کی کاز بنا دیا رات ان کے فیضرے کے بعد مفتی منیب الرحمن کو سلام بیش کرتا ہوں ان کے فیضرے کے بعد رات کو حکومت رہ چکی ہے انشاءاللہ ان کو سفیر کو نکارنا ہوگا اور ان کو سفیر کو برد کرنا ہوگا اور ہمارے قربانی کے لیے تیار ہیں عجمال قادران منچناباد تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتی ہے آپ کا ہم پیسان ہے لیکن خدا کی قسم قیامت کے دن یہ نامہ امار میں جب آپ کی نکی آئے گی آپ کا امار ورہ پرزہ بھاری ہو جائے گا دعا دو ہے کہ خدا کی ذات ہمارے اس عمر کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں ہمارے دن غفرت میں راتیں تدانی میں بیٹی جا رہی ہیں یہی کچھ ہے ہمارے پاس خدا کے فضل رب العالمین سے دعا ہے ہماری یہ قابض کو قبول کریں اب ہمیں ہمت دے تریکر بیک شہدہ کو پرندی درجات دے کی محمد سے ببا تو نے تو ہم دے گے ہیں کی محمد سے ببا تو نے تو ہم دے گے ہیں یہ جہاں چیز ہی کرو گا ہم دے گے ہیں اور عمران خان اگر سفیر کو نکار دے تو ہمارے سار کا تاج نہیں تو تیری بزارت حضمہ ہماری جوتی کی نوک بھر ہم نہیں دیکھیں گے نہ راٹھی گوڑی کو نہیں دیکھیں گے ہم محمد مصفہ کی عظمت کے لیے ہر وقت تیار ہے چاندار ایک ختم نبو سول کے بازار میں وہ آپ کو پتہ ہے نا جب مائی جا رہی تھی مصف کے بازار میں یوسف علیہ السلام کی بولی لگنے لگی تو کسی نے پوچھا مائی تیرے پاس کیا ہے اس نے کہا میرے پاس سوتر کی اٹھی ہے اس نے کہا مائی وہاں تو بڑے بڑے جلیل و قدر بندے بادشاہ وزراء کھڑے ہیں یوسف کی بولی لگانے کے لیے اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں خرید نہیں سکتی پر خریداروں میں میرا نام آئے گا کوئی نعرے لگا کر اپنا نام لکھوائے گا کوئی سینے پہ گولی کھا کر اپنا نام لکھوائے گا کوئی جیل بندی میں جا کر اپنا نام لکھوائے گا اور ہمارے خطبہ ہمارے وائزین ہمارے دلوں کے ایمان کو اور گمراتے ہوئے ان کے اندر ایمان کی حرارت کو تیز کرتے ہوئے ان کی جنبش کو تیز کرنے کے لیے ہمارے علماء کی گفتگو ہمارے اقابرین کی گفتگو سے اور قرآن و حدیث جو ہمیں بتاتا ہے کہ من سب نبیین اب میں ہر تلازی شخصیت جو جمعیت کے پلیٹ فارم پر ہمارے بھائی ہیں ہمارے شہر کے باسی ہیں میں ان کا دعوت دے رہا ہوں پانچ بار آپ بار کونسل کے صدر رہ چکے ہیں اور ہمارے شہر کی عظیم شخصیت ہے جناب خالد محمود وٹو صاحب اپنے پیان سے ہمارے دلوں کو محضوظ فرمائے محضوظ فرمائے محضوظ فرمائے محضوظ فرمائے محضوظ فرمائے کرتے ہوئے منچن آباد کے شہریوں نے جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کی عبیل پر آج مکمل ہر تال کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ منچن آباد کے عوام بھی کراچی سے لے کر خیبر تک مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کٹ مندے کے لیے تیار ہے شدید گرمی میں آج کا یہ مظاہرہ یہ پیغام دے رہا ہے وقت کے حکمرانوں کو کہ اگر تم نے اکل کے ناخن نہ لیے امت کے جذبات کا احساس لکھیا تو یاد رکھو تم سے پہلے بھی یہاں پر مکیاں دکھانے والے موجود تھے انہوں نے بھی بچے اور بچیوں کو زبا کیا تھا آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں اور کال تم نے لاہور میں جو حرکت کیے جو معصوم بچوں کے خون میں ہولی کہ لیے تمہارا نام بھی لینے والا کوئی نہیں شکم کی طرح تم بھی زلیل و خار ہوگا انشاءاللہ غیروں کی مٹی میں دفن ہو جائے کیا جرم تھا ان بچوں کا تم نے چار مہینے تک اس ملقام انتبا کیا تم نے چار مہینے سڑکے بند کی تمہیں تو کسی نے لاتھی نہیں ماری تھی اگر وہ بچے معصوم بچے حرمت رسول کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے تو تمہیں کسلو کے بٹھے نے کہا تھا کہ ان پر سیدھی گولیاں چلاو لپے کیا ہے یا صلو اللہ ان معصوم بچوں کے خون میں ہلی کھیل کر ان کا خون تمہاری گردن پر ہے جو اس ملک کے اقتدار پر مسلط ہے اور جو مقتدر حلقے جن کی ایمانی خیرت ابھی تک جاگ نہیں رہی ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کا معصوم بچوں کا خون تمہاری گردن پر ہے اللہ کے سامنے بھی تمہیں جواب دینا ہوگا قوم کے سامنے بھی تمہیں جواب دینا ہوگا ہم اس خون کو رائے کا نہیں جانے ہیں انشاءاللہ اگر لبیک والے آئی تمہیں خطار نظر آ رہے ہیں تو تم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا تھا تحلیلی معاہدہ اس میں تمہارے وزیروں نے دس خط کیوں کیے تھے اس میں یہ کیوں تسلیم کیا تھا کہ بیس اپریل کو ہم فراز کے سفیر کو اس ملک سے نکالے گے اور یاد رکھو اگر تم وعدے کی پاسداری نہیں کروکے تو ادھر سے بھی پاسداری نہیں ہو یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ اگر کسی ملک کے سفیر کی سرگرمیاں وہاں کے لوگوں کے جذبات کو نقصان تو جاتی ہیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بین الاقوامی قانون کی روشنی میں اس کو اس ملک سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا ہے اگر تم نے ہندوستان کے سفیر کو کیوں نکالا ہے اگر ہندوستان کے سفیر کو نکال سکتے ہو تو فراز کے سفیر سے تمہاری کیا رکھتہ داری ہے جو اس کو نکالنے کے بجائے اپنے معصوم بچوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں پاکستان کی قوم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو تم نے تحریری معایدہ کیا تھا تحریق لبے کے ساتھ اس پہ عمل کرو اگر عمل نہیں کرے ہوئے تو تمہارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ چاہزروق نہیں کیا جائے جو فراز کا یار ہے 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 جو فراز کی غیرت ختم ہو گئی ہے اگر طیب اردگان فرانسی سی صدر سے ہاتھ ملانے سے انکار کر سکتا ہے تمہاری تیزی غیرت کہاں چلی گئی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ایک تحریک لبیق اکیلی نہیں ہے ان کو اکیلا نہ سمجھو گراجی سے لے کر خیبر تک جس نے قلمہ طیبہ پڑا ہے وہ اس نعرے کے ساتھ ہے سب کے لیے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی ہمارے سینے ان شاء اللہ تمہیں گا لفے 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 لاجدار قدم نبو آج تحریک لبیک نے اس کام کو شروع کیا تھا آج پاکستان کی جماعت جمدینی جماعتیں اور ہمیں سیاسی جماعتوں سے بھی مطالبہ کروں گا جو اپنے اقتدار کے لیے اتجاج کرتے ہیں اگر انہوں نے بھی اس موقع پر اپنی غفلت کا مظاہرہ کیا تو قوم اسے باپ نہیں کرے گی اس پرپور جو کل لاہور میں انہوں نے ظلم کیا ہے جو نخون کی ندیہ وہاں ہی ہے اس عمل کی شدید مضمت کرتے ہیں اور علماء اکرام متفقہ طور پر جو بھی کھان دیں گے منچن آباد کے عوام اس پر لبیک ہیں لبیک ہے لبیک ہے لبیک ہے اللہ حبیر اللہ حبیر اللہ حبیر جسالت غلامی رسول میں بہترین ہے غلامی رسول میں بہترین کبول ہے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دکا ہوتو ظالموں سے اقتدار شیلو ظالموں سے اقتدار شیلو شیلو قاتلوں سے اقتدار شیلو شیلو بیک ہے رسول اللہ اللہ حبیر اللہ حبیر جسالت 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 سب سے پہلے میں منچنا بار کی عوام کو سلور پیش کرتا ہوں جنہوں نے یقیتی کا ثبوت دیا بلکہ یقیتی کا ثبوت نہیں دیا اپنے ایمان کا حق ادا کیا میں کہنا چاہتا ہوں محکمرانوں کو جو یہ کہتے تھے یہ مدینہ کی دیاست ہے وہ چھوٹے وہ بغیرہ تجھے شرم آنے چاہیے تیری زبار مدینہ کی دیاست کا نام ہی نہیں آنا چاہیے مدینہ کی دیاست کا نام لے کا استعمال کرنے والے خدا بھی تم کے پوچھیں گے اور یہ عوام بھی تم کے پوچھیں گے ان نوجوانوں کو دھوکہ دینے والے ان نوجوانوں کا ووٹ حاصل کرنے والے آج حکومت میں بیٹھ کر ریاست مدینہ کہنے والے ایک فرانس کے سفیر کو نہیں نکال سکتے تم کون کا قانون یہاں پر لیا سکتے ہو ہمیں آپ پر کوئی یقین نہیں ہے ہم آپ میں کبھی اعتبار نہیں کریں گے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے اگر آپ مدینہ کی ریاست کے لمبردار بننا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مدینہ کی ریاست ہو تو فرانس کے سفیر کو نکالنا ہوگا اور اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا کہ آپ بھی مسلمان ہیں ورنہ آپ پہ ہمیں شک پڑ جائے گا کہ آپ مسلمان ہے بھی یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین مکہ کا یہی عبالہ ہوا کرتا تھا نمازیں بھی ساتھ پڑھا کرتے تھے باتیں بھی دعوے دعوے کرتے تھے لیکن جب قربانی کا وقت آتا تھا وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے آج تیرا بھی وہ ہی حال ہے مدینہ کی ریاست کہتے کہتے آج دھائیس سال گزر چکے لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آیا نہ مہگائی کام ہوئی نہ کوئی کنٹرول ہوا آج اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات ہوئی تو آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا تو تو کبھی بھی مدینہ کی ریاست کی بات نہیں کرنی چاہیے اور میں شیخ رشید کو یہ چیت باور کلا لینا چاہتا ہوں کل تم نے اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ کہاں ہے فضل الرمیان کہاں ہے ختم نبوت کا نام لینے والے میں ہوں ختم نبوت کا نام لینے والا آج تم کہاں ہو آج تم کہاں ہو آج تم کہاں ہو کہاں آج آپ حکومت میں ہیں اگر آپ آج حکومت میں ہیں کیا ختم نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا شرم کرو اپنے الفاظوں پر حیاء کرو آپ نے پنڈی کے بزار میں جب جانا ہے پنڈی کے نوجوان نراب کا کرپان کو پاہ لے وزیر داخلہ وزیر خارشہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فل فور فرانس کے شفیر کو یہاں سے نکالا جائے اور فرانس سے بائیک کار کیا جائے کچھ بھی نہیں ہوگا ہم فاکے برداشت کر لیں گے ہم بھوکے مر جائیں گے دیکھیں کسی سے بھیگ جہودی سے بھیگ نہیں مانگنا چاہاں مران خواہ بھوکے یہاں تک ہے مراہزین مران خواہ آپ نے تک ہے مران خواہ مرانخوااں مرانخواہ ایک بار اس پاکستانی قوم کو ازمار کر دیکھ عمران خان ایک بار اس قوم کو عزبہ کر دیکھ یہ قوم تیرے ساتھ کھڑی ہوگی آنے والا وقت بھی تیرے ساتھ ہوگا اگر تو فرانس کے سمیر کو نکال دیتا ہے فرانس سے بائیک کارٹ کرتا ہے تیرا کا دنیا میں بھی اچھا ہو جائے گا اور آخر میں بہت اچھا ہو جائے گا پھر حکومت ہے پاکستان سے اگر آپ سے یہ کام نہیں ہوتا تو آپ استیفہ دے دیں کونس یہ حکومت ہے آپ تو کہتے تھے میں یہ حکومت جانتا ہی نہیں ہوں میں عزت اللہ سے لیتا ہوں آج عزبہش کا وقت آگیا ہے اور آج قربانی کا وقت آگیا ہے اور آج یہ قربانی دے کر اس حوام کے دلوں کو جیت لو یہ سودا سست ہے مہنگا نہیں ہے انہوں نے تجھے وزیری آدم بنایا انہوں نے تجھے پاکستان کا کفتار بنایا انہوں نے پاکستان کا ہیرو بنایا اور اگر ایسا نہ کر سکے اگر یہ عزت دیر سکتے ہیں تو عزت چین بھی سکتے ہیں اور میں پھر مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ فل فور افرانس سے تلقات سطح کیے جائیں والسلام تمام ہمارے علماء کرام یا مرکز سے کوئی کال آئے گی تو ہم انشاءاللہ ان کی کال پر لبائے کے ہیں اگر ہمارے علماء کرام نے تاجر برادری نے ہمیں پھر بلایا تو ہم دھرنوں کی شکل میں کھروں سے نکل کر روڑوں پر آ جائیں گے مفتی منیب ورحمان کی ایک کال پر دیکھ لیا کہ پورا ملک جام ہو چکا ہے ہم آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا حافظ صاحب ورحمان صاحب کو فل فور رہا کیا جائیں اور تحریک لبائے پر جو دیشت گردی کا مقدمہ کر کے اس کو بین کیا گیا ہے فل فور اس کی پبندی دور کی جائیں اور جتنے لبائے کے رکان اور ان کے مرکزی قائدین میں سے یا صدر یا تحصیل سطح پر جتنے انہوں نے گرفتار کیے ہیں ہم یہ قرارداز پیش کرتے ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد وعلى صحابہ محمد وعضواج محمد وعولاد محمد وعطلات محمد یا اللہ جس طرح تو نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی عظمت کو بچانے کے لئے اب آپ بیلوں کا لشکر بھیجا ہے ہم نے نہیں دیکھا تیرا قرآن بتاتا ہمیں یقین ہے مولا اے مولا جب تیرے یونس علیہ السلام نے کہا وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تجھے پکارا لا الہ الا انت سبحانکا امی کن تُم مِنے زوالیمین پکارا تو تُو نے مچھلی کے پیٹ سے ازادی دے دی اے مولا تیرے جس بندے نے جس پیغمبر نے تُجھے پکارا تُو نے اس کی فریاد رسی کی اے اللہ آج ہم تجھ سے ہم کمزور دل والے کمزور ایمان والے مولا تجھ سے دعا مانگتے ہیں ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے مولا جتنے لبیت والے شہید ہوئے اور اس سے پہلے ملک پاکستان میں جتنے شہید ہوئے ان سب کی بخشن فرما دے مولا اس حکومت کو نیس و نبود فرما دے کوئی مولزاتی حد ساتی مولزا ہمیں دکھا دے ہمارے ایمان کامل ہو جائیں امی والا جب تیرے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا تو اللہ کریم تُو نے اس کو سب معاملہ کر کے دکھایا وہ تو تیرے جلیل و قدر پیغمبر تھے اور تُو نے کہا قَالَا وَلَمْتُو مِن بِاللہ کہ تیرہ ایمان نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَا بَلَا وَلَا قِلِّيَةْ مَنَا قَلْبِ اے اللہ اتمنانِ قلب کے لئے اگر جو تُو لمبیاء کہہ سکتی ہیں تو ہم کمزور ہیں اتمنانِ قلب کے لئے یہ وفاقی وزیر یہ وزیر آزم یہ نور الحق پادری جتنے بھی ہیں یہ ظالم حکمران جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں مولا کو ایسا کرشمہ دکھا دے کہ ہمارے ایمان بڑھ جائیں آمین ان کو حدیت نصیب فرما دے آمین اور فرانس کے صدر کو دنیا میں بھی لانت ہو اور آخرت میں بھی لانت ہو آمین اور اللہ پاک جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان کے گھر بار میں برکتی اتام ربا آمین اور جو نبوسِ رسالت کی خاتر جیل میں ہیں مولا ان کو سبرِ استقامت آمین صلی اللہ تعالی اللہ خیری خیلقات مائی